مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں ناکام رہی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں پنجاب کے اندر جس طرح سے گورنرس کے حالات ہے اس پر میں وقتاً فا وقتاً ویڈیوز بناتا ہوں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ بھائی یہ چیز پنجاب کے اندر غلط ہو رہی ہے یہ چیز وفاق کے اندر غلط ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وزیراعظم عمران خان کی حکومت کمزور ترین حکومت ہے پاکستان کی کیونکہ ان کے پاس دو تہائی اکثریت نہیں ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ کمزور ترین حکومت ہے کبھی بھی کسی بھی وقت گر سکتی ہے اور سینٹ الیکشن میں جو کچھ اس حکومت کے ساتھ ہوا تو اس سے یہ واضح ہو چکا ہے کہ یہ حکومت اب شاید چند مہینوں کی مہمان ہے لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ میرے کیپتان وزیراعظم پاکستان عمران خان فلاحی کاموں میں ایک نمبر ہے ان کو کوئی بیٹ نہیں کر سکتا آپ ان کا ماضی اٹھا کر دیکھ لیں کہ شوکت خانم اس انسان نے پیسے مانگ مانگ کر گری گری محلے محلے جا جا کر ایک impossible کام تھا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے آپ اس کو سوچ نہیں سکتے کہ پاکستان جیسے ملک میں ایک کینسر ہاسپیٹل عوام کے پیسوں سے وزیراعظم عمران خان نے بنایا اس وقت جب وہ کپتان تھے جب اس وقت جب وہ سیاست نہیں کر رہے تھے صرف مشہور تھے ہیرو تھے کرکٹ کی وجہ سے لوگ ان کو پسند کرتے تھے تو وہ ایک فلاحی کام تھا انہوں نے وہاں سے بنیاد ڈالی اس کے بعد نمل یونیورسٹی بہت بہت بڑا پروجیکٹ ہے اس کو بنانا اس کو چلانا رن کرنا بہت ناممکن کام ہے اگر آپ نے کبھی شوکت خانم کا وزیٹ کیا ہو کوئی مریض ہو اللہ کرے کبھی کوئی کینسر کا مریض آپ کے گھر پہ نہ ہو لیکن میں دو چار مرتبہ کچھ پیشنٹس کو لے کے جا چکا ہوں جو پاکستان سے نہیں تھے باہر کے ملک سے آئے تھے یہ آپ پر علاج کروانے تو آپ اندازہ لگا لیں کہ باہر کے ملک سے پاکستان علاج کرنے آ رہے ہیں اور وہ بھی کینسر کا کینسر کو 1998 تک اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں کوئی علاج نہیں تھا کوئی لیب نہیں تھی کوئی لیبوٹری نہیں تھی کوئی ڈاکٹر نہیں تھا کوئی ہسپتال نہیں تھا کوئی کلینک نہیں تھا دیکھیں اب اگر آپ دیکھ لیتے ہیں تو لاہور پشاور کراچی اور اب کوئٹا میں بھی کیلسر ہاؤسپٹل بننے جا رہا ہے اسی طرح نمل یونیورسٹی کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے یہ جو پروجیکٹ شروع کیا ہے وزیراعظم عمران خان نے کہ کوئی بھوکا نہیں سوئے گا آؤٹسٹینڈنگ زبردست اس کی مثال پوری دنیا میں نہیں ملتی میں حالانکہ اس حکومت سے بہت سارے اختلافات رکھتا ہوں آپ ریسرچ کر لیں انٹرنیٹ پر آپ اخبارات اٹھا لیں آپ یونیٹڈ نیشن کے منصوبے اٹھا کر دیکھ لیں تو ایسا منصوبہ آپ کو نہیں ملنے والا اور اس سے پہلے پناہ گاہ کا منصوبہ جو کہ بلکل کامیاب ترین چل رہا ہے بہت زبردست چل رہا ہے میں ایک دو بار وزیٹ بھی کر چکا ہوں کہ یار ایک بندہ لاہور اگر آیا ہے مزدوری کی خاطر اس کی دن کی دیاری آٹھ سو ہزار روپے ہوتی ہے جس میں سو روپے کرایا لگ جاتا ہے سو روپے کا خانہ کھا لیتا ہے پچاس روپے کا ناشتہ کرتا ہے تو اس کو رہنے کے پلے اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے بہت مشکل کام ہے بلکہ ناممکن ہے کہ وہ ایک ہوسٹل منیج کر سکے یا کوئی روم منیج کر سکے یا بلکل جا کے گروپ میں جا کے روم خریدے نہیں کر سکتا وہ شخص تو وہ شخص آرام سے جائے پناہ گاہ بہترین بستر بہترین سیکیورٹی لائٹ مطلب کہ بجلی وغیرہ ہر قسم کی سہولت وہاں پر موجود ہے اور گرمیوں میں اس کو اندر کولر وغیرہ بھی یہاں پر لگائے جائیں گے تاکہ کولنگ سسٹم جو ہے وہ برقرار رہ سکے تاکہ ٹمپریچر ٹھیک رہ سکے تو زبردست چیز ہے یہ اور اچھا پناہ گاہ کی مثال اس وقت پوری دنیا میں نہیں ہے آپ یہ بھی ریسرچ کر سکتے اب اس سارے کونسپٹ کے پیچھے امنان خان کا ضرور خیال تھا لیکن اس خیال کو اس آئیڈیے کو اس آئیڈیے کو جو شکل دی یہ کریڈٹ کس کو جاتا ہے ڈاکٹر سانیہ نشتر صاحبہ آؤٹسٹینڈنگ بہت زبردست اور یہ حال ہی میں سینیٹر منتخب ہوئی ہے اگر اس حکومت کے اندر کوئی میری فیورٹ ایک سیاسی رہنما ہے تو وہ صرف اور صرف سانیہ نشتر ہے اور سینیٹرز میں سے موجودہ سینیٹ میں سے اگر کوئی میرا فیورٹ ہے تو وہ بھی سانیہ نشتر ہے تو انہوں نے اس خیال کو ایک عملی جامعہ پہنایا کہ پورے پاکستان کے اندر پناہ گاہ بنا دی ہے اور بہت بڑی مدد ہے مزدوروں کی اس وقت بھی اپوزیشن نے تنقید کی کہ یہ کیا ہم تو لیپ ٹاپ دے رہے تھے یہ آ کے ادھر دال دینا شروع ہو گیا یہ آ کے یہاں پر اس نے کیمپس لگانا شروع کر دیئے غلط بات ہے اگر آپ کو احساس ہو کیونکہ اپوزیشن ہماری ماشاءاللہ عرب پتی خرب پتی کروڑ پتی لوگ ہیں ان کو کیا پتا غریب نے کیسے سونا ہے کیا کھانا ہے کہاں پہ رہنا ہے ایک غریب جو چک دادوں چک دادوں سے ادھر آتا ہے یا چک چار سو بیر سے ادھر آتا ہے بچارہ مزدوری کے لیے اس کے پاس رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوتی وہ پیسے نہیں خیش سکتا تو اس کے لیے یہ تو ایک نعمت ہے اور یہ جو چیز ہے میں پھر سے کہہ رہا ہوں پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے کریڈٹ گوڑ ٹو وزیراعظم عمران خان انسانیا نشتر اس موجودہ حکومت کو جو جو لوگ اس پر کام کر رہے ہیں ان کو اللہ بھی اس کا عجر دے گا اور دنیا کے اندر اگر آپ دیکھ لیتے ہیں تو غریب ان کے لیے دعائے کرتے ہیں اور اس سے ان کے نمبر بن جاتے ہیں اچھے خواہ سے دوسری چیز اسی سال کے شروع میں وزیراعظم نے اعلان کیا تھا کہ میں ایسا پروجیکٹ شروع کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی پاکستانی بھوکا نہ سوئے وہ مسلمان ہو وہ عیسائی ہو وہ یہودی ہو ہندو ہو کوئی مذہب کوئی کچھ بھی ہو اس کا لیکن وہ بھوکا نہ سوئے تو اس چیز کو اب عملی جامعہ پہنانا تھا تو اس وقت بھی کون کام آیا سانیا نشتر صاحبہ انہوں نے یہ کیا کہ بھائی ہم اب کیم تو لگا نہیں سکتے کوئی ہوتل مقرر نہیں کر سکتے ہوتل لینا پھر وہاں پہ کچن بنانا ایک لمبا چوڑا پروسیس ہے اگر ہم اس پوائنٹ پہ جائے جہاں پر مزدور اور غریب لوگ زیادہ ہے اور ضائع سے بات ہے مزدوروں کو کھانے کا ٹائم ہمیں بات پتہ ہوتا ہے کہ دن بارہ بجے کھانا ہے شام آٹھ بجے کھانا ہے پھر وہ سو جاتے صبح انہوں نے فوراں نکلنا ہوتا ہے مزدوری پہ تو جانے سے پہلے وہ ایک کپ چائے پیتے تو انہوں نے یہ وین بنائی ہے جس کو آپ موبائل کہہ سکتے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ موو ہوتی ہے اور یہ پروجیکٹ جو ہے آج اس کا بقائدگی کے ساتھ آغاز کر دیا گیا وزیر عظم عمران خان نے خود اپنے ہاتھوں سے وہاں پر جو ہمارے مزدور بائی ہے جو غریب لوگ ہے جو کمزور طبقہ ہے جو پسماندہ ہے جن کے لئے آج تک کسی قسم کی کوئی پالیسی نہیں بنائی گئی سوائے ذلفقار علی بھٹو کے دور میں مزدوروں کے لئے کسانوں کے لئے پالیسیز تھی اور اس پر کسی حد تک ایمپلیمنٹیشنز بھی ہو رہی تھی تو ان کو ہم بھول گئے تھے سائٹ پہ کر دیا تھا تو وزیر عظم خود گئے اور اس کا آغاز کر دیا گیا ہے ابھی سٹارٹ میں یہ اسلامباد اور پنڈی تک محدود ہوگا حالانکہ وہاں پر بھی اچھی خاصی عبادی ہے مزدور کی مزدوروں کی اور جو کمزور طبقہ ہے اس کی وجہ جا ہے اسلامباد کی تاکہ وہ نظروں میں رہے حکومت کے وفاق کے اور جتنے ادارے اس کو دیکھ رہے ہیں تو وہ اس پہ نظر رکھتے رہیں گے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے اس کے اندر کونسی چیز کم ہے کونسی زیادہ ہے اس کو مزید کیسے امپروف کر سکتے اور اس کے بعد یہ لوگ لاہور کراچھی اور پاکستان کے دیگر بڑے چوٹے شہروں کی طرف موف کرنا شروع ہو جائیں گے اگر یہ پروجیکٹ کامیاب ہو جاتا ہے تو پوری دنیا کو یہ چیز حیران کر دے کہ جس طرح پناہ گا نے دنیا کو ایک مرتبہ بتا دیا ہے کہ یار یہ ملک جو ہے ان کے جو لیڈر ہیں صرف کرپشن ہی نہیں کرتے کچھ سوچتے بھی ہے اپنے ملک کے لیے اپنے عوام کے لیے کیا ہوتا اس پروجیکٹ کے ساتھ آئندہ آنے والے سالوں میں یہ حکومت نے ایک دن تو جانا ہی ہے اگر آج نہیں تو ڈھائی سال بعد تو ان کی مدت پوری ہو جانی ہے اگلی حکومت اس پروجیکٹ کے ساتھ کیا کچھ کرتی ہے کیا نہیں کرتی یا سیاست کی نظر ہو جاتی ہے جس طرح ہم نے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام دیکھا کہ پاکستان پیپلس پارٹے کے اپنے وزیر اس پروجیکٹ سے پیسے کھاتے رہے بڑے بڑے افسران کو پیسے جاتے رہے پانچ لاکھ دس دس لاکھ نکال کر وہ کھاتے رہے اللہ پاک ان سے پوچھ لے گا اور غریبوں کی بدوائے کہیں نہیں جاتی وہ لگتی بہت زور سے ہے یہ پروجیکٹ اس کی تعریف کرنا اسی کی تعریف کے لیے یہ ویڈیو بنائی گئی ہے سانیہ نشتر کے لیے بنائی گئی ہے اور ہمارے کپتان کے لیے بنائی گئی ہے کیونکہ آج ان پر میں نے دو ویڈیوز بنائی شدید تنقید کی تو یہ ویڈیو ان کو کریٹ جاتا ہے اس لیے میں نے تعریف کی اور کھل کر تعریف کی اور اس ویڈیو کے مجھے کوئی پیسے نہیں ملے اٹلاش میں نے اپنا ایک اور چینل بنا لیا ہے جس کا لنک میں ڈسکرپشن میں لے رہا ہوں سلیم پختون کے نام سے وہ بھی سبسکرائب کریں دن میں ایک ویڈیو وہاں پر ہوگی اگر آپ جتنا سبسکرائب کریں گے جلدی اور مجھے آپشن مل جائے گی لائف آنے کی تو میں آپ کے ساتھ لائف بات چیت کروں گا اور آپ کے ساتھ بات کروں گا اور اس کو ریکارڈ کروں گا پھر وہ اپنے چینل پر لگاؤں گا بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان ہمیشہ زندہ بات